زلہ ویہاری کی تحصیل میلسی کے حلقہ این اے ایک سو انسٹھ اور پی پی دو سو پین تیس سے ہمارے نمائندے رمضان راجبوت حلقے کے احوال بتا رہے ہیں جی بتائیے کا جی بلکل بات کرتے ہیں زلہ ویہاری اور اس کی تحصیل میلسی کی تو زلہ ویہاری میں پل بوٹرز کی تعداد جو ہے وہ سولہ لاکھ تیاسی ہزار پانسو ہے اور اس وقت میں اس کی تحصیل میلسی کے حلقہ ایک پانچ نو ایک سو انسٹھ میں اور پی پی دو سو پین تیس میں موجود ہوں جہاں پر دو ہزار اٹھارہ میں پیریسٹر اورنگ زیب خان کھچی اور ایم پی پر جہاں زیب احمد خان کھچی جو ہے وہ پاکستان تیاری کے انصاف سے کامیاب ہوئے تھے لیکن اب دو ہزار چوبیس کا جرنل الیکشن سر پہ رہا ہے بلکل بلکل اس کا ٹائم قریب ہے تو اس حوالے سے جانتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہے جی سر یہ بتائیں کہ دو ہزار چوبیس کا جرنل الیکشن قریب ہے تو کون کینڈیڈیٹ جو ہے وہ یہاں پہ کمپیٹیشن کس کا زیادہ مقابلہ کس کا زیادہ سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یاگنابود و یاگناستین سر اگر آپ ووٹر کے حساب سے دیکھ رہے ہیں تو میرے نظر میں اس وقت سب زیرو ہیں ٹھیک ہے حجہ یہ ہے کہ مقابلہ سکت ہے لیکن اس وقت ہم جو نئی یوتھ ہیں ہم مقابلہ نہیں دیکھ رہے ہیں ہم چیز دیکھ رہا ہے ہمارا ملک تو جس نے ہمارے ملک کی بات کی ہم اس کے ساتھ ہیں ہمارے ملک کی بات کی عمران خان نے ٹھیک ہے ہمیں گلی محلے کوچھے نہیں چاہیے ہمیں نہیں روڑ چاہیے ہمیں تعمیر ہمیں اپنا ملک چاہیے اگر آپ طریقے سے دیکھیں تو ملک کا کیا حال کیا ہے برا حال وہ ایک غریب عوام کو روٹی سے گرد ہوتا ہے اس کو روٹی تک محسر نہیں ہو رہی ہے تو جو عمران خان صاحب نے بات کی ہے ہمارا ملک تو ہمیں صرف ایک ملک چاہیے اور انشاءاللہ میں پر امید ہوں کہ انشاءاللہ نیا وزریعظم عمران خان ہوگا اور ہمارے حال کیسے وہ ہی ہے جی بلکل ایک سو انسکھ ہلکہ کے شہری نے یہ کہا کہ یہاں پر جو ہے اس وقت مقابلہ بھی ہے اور اس وقت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی پوزیشن مستحکم نظر آتی ہے وہ ایسے نظر آتی ہے کہ وہ شہری نے کہا کہ اس وقت ہمیں پاکستان تحریک انصاف کے امید بران کو جیتے ہوئے دیکھ رہے ہیں جی